شریف اور پیپلز پارٹی کے رانوہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی ہے اس پر بات کرتے ہیں ساتھ سی تجزیہ نگار ڈاکٹر فاروق حسنات سے فاروق حسنات صاحب میاں نواز شریف کا لہجہ نرم تھا لیکن بیانات سخت لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے تو بیانات بھی سخت اور لہجہ بھی تو کیا اب پھر سے فاصلے بڑھ رہے ہیں سیاست میں دوبارہ جو ہے محول خراب ہوگا اس میں یہی لگ رہا ہے کہ جو تیمپریٹر ہے سیاست کا وہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے ہر روز اور اصل بات یہ ہے کہ ساری ہی تمام سیاستی پارٹی ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا وہ کسی نہ کسی شکل میں حکومت سازی میں شریک ہیں اگر وہ وفاق میں اپوزیشن ہیں تو سوبرمند کی حکومت ہے یا کہیں وہ کوئلیشن پارٹنس کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے تمام سیاستدانوں کی مشترکہ تمنواری بنتی ہے کہ وہ گود گورنس کریں اور جو جمہوریت کے تقاضے ہیں جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہوتا صرف کہ آپ نے الیکشن کروائے اور جس کی اکثریت آگئی اس نے حکومت بنا لی اور بعد قصہ ختم اس کے بعد جو پبلک سرویس کا ہے گود گورنس کا ہے رول آف لاؤ ہے اکومنڈیشن آف مائنورٹی اپنین ہے یہ سارا ایک پیکج ہے اس کو ساب لے کے چلنا چاہیے اب گود گورنس کی یہاں تک بات ہے تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی اصل ایشو تو یہ ہے کہ عوام کے سامنے ایک ایجنڈا پیش کریں اپنا پلان پیش کریں حال کا پلان پیش کریں اور آگے مستقبل کا پلان پیش کریں کہ جو مسائل ہیں وہ کس طرح ہم نے حل کرنے ہیں یہ پوائنٹ سکورنگ کے ساتھ ایک دوسرے سے کرنے کا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے معاشرے کو اور نہ ہی ملک کو اور نہ ہی جو موجودہ بے شمار معاملات الجے ہوئے ہیں ثقافتی اور سیاسی اور دوسرے بہت سے سماجی وہ تو نہیں اس طرح حل ہوں گے وہ تب ہی حل ہوں گے کہ یہ ایک توسٹ ایجنڈا دیں اور توسٹ پروگرام دیں یہ ایک بازہ لاحمل سیاسی لیڈرشپ کی طرف سے نظر آنا چاہیے لیکن مینہ نواز شیف نے یہ کہا ہے کہ دوسرا راستہ پھر اختیار کریں گے اگر قبلہ درست نہ کیا حکومت نے تو دوسرا راستہ جو ہے کیا واقعی اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے بھی تنقید تو کرتے رہے ہیں یا پھر یہ صرف فرینڈلی اپوزیشن کا جو ایک ان کے پر لیبر لگایا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دوسرا راستہ کیا ہے دوسرا راستہ جاگرہ تو مطلب ہے کہ ہم ایجیٹیشن کریں گے اسیمبلی میں تو قومی اسیمبلی میں تو اتنی اکثریت نہیں ہے کہ وہاں پہ اور نہ ہی اتنا کوئی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ توڑ توڑ کا شکار ہے کوالیشن کہ یہ اپنا کوالیشن بنا لیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے پریشر ڈالنے کا کہ ہم جو سٹریٹ پاور ہے اس کو استعمال کریں گے لیکن یہاں پہ پاکستان میں جو انسرجنسی جاری ہے اور جساں بجلی کا بہران ہے اور جساں سیکیورٹی کتنے معاملات ہیں اس میں کوئی بھی سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا نہیں افورڈ کرتا ہے یعنی محول اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ سیاست میں جو ہے وہ محول خراب کیا جائے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب کچھ اور اہم خبریں